جنوبی پنجاب جنوبی پنجاب نحری پانی کی بندش کا معاملہ وامی راج پارٹی کا آج مزفق گھر میں ترک چوک پر دھرنے کا علاہ نوابی راج پارٹی کے سربراہ رکنے قومی اسمبلی جمشید دستی کا ویڈیو پیغام مزفق گھر نحروں میں پانی نہ ہونے کے باعث سلطان کالونی کے کسان سڑکوں پر نکل آئے نحری پانی کی بندش کے خلاف کسانوں کا ایم ایم روڈ پر احتجار سرائیڈ چلا کر روڈ بلوک کیا ایس ایچ او سنامہ اور ڈی ایس پی کوٹ انڈو موقع پر موجود مزاہرین سے کامیاب مساقرات کے بعد کسانوں نے روڈ کو ٹریفک کے لئے بحال کر دیا رحیم یارخان پیپلز پارٹی کے راہنما میاں آمیر شہباز اور مختوب اسمان محمود کا یونین کانسل دڑی عظیم کا دورہ راہنماوں کا کہنا ہے کہ پیپلز پارٹی ایسی لبھار میں کلین سویف کرے گی الیکشن میں جالو کا جوش رنگ لائے گا رمضان مبارک کے بعد الیکشن مہم مزید تیز کر دی جائے گی بلاول ہاؤس ملتان میں آج سے جنوبی پنجاب کے قومی اور صوبائی اسمبلی کے مدباروں کی انٹرویوز شروع ہوں گے آج پانچ بجے ڈیڑا غازی خان دویین اور چھ بجے ملتان دویین کے مدباروں کی انٹرویوز ہوں گے پارلیمانی بورڈ میں سید یوسف رضا گلانی مکتوب سید احمد محمود نتاشا دولتانہ مکتوب شہاب الدین اور شازی آبت شامیر نولی کا ایک اور پرندہ اران بھڑ گیا بھاولپور سے رکھنے قومی اسمبلی علی حسن گلانی کے پیپلز پارٹی سے معاملات تیپ آ گئے باقاعدہ شمولیت کا اعلان پریس کانفرنس میں کیا جائے گا علی حسن گلانی این اے 173 اور 74 سے پیپلز پارٹی کی سیٹ سے الیکشن لڑے گئے ڈی جی خان کے علاقہ موزہ جندانی میں پولیس اور ڈاکو کے درمیان فائرنگ پولیس کانسٹیبل اور ایک ڈاکو زخمی ٹیچنگ ہسپتال منتقل ڈی جی خان میں ایک دوسرے واقعے میں بستی شہانی میں پرانی دوشکنی پا فائرنگ کا واقعہ پیش آیا دس افراد زخمی چھے خواتین اور چار مرد شامی تمام اپراد ہسپتال منتقل ملتان نوہ شہر چوک پر پڑھنے والا کراؤن فیلئر اب بھی جھوکا تو نئی سڑک پر پڑھنے والے کراؤن فیلئر نے انتظامیہ کی کارٹ کردگی کا پول کھول دیا شہریوں کا تحقیقات کر کے ذمہ داران کے خلاف کروائی کا منتقل مریضوں کو پریشانی کا سامنا شہریوں کا انتظامیہ سے مسئلے کے حل کا مطالبہ نائیم یرحان میکمہ تعلیم کے یانگ کلک ایسوسییشن کے رحمہ کا تارفی اجلاس ڈیسٹک وائس پریزیڈنٹ جانگ کلکس ایسوسییشن محمد بشیر کی شرکر سلی صدر سید محمد اکرم کا کہنا تھا کہ ایسوسییشن بنانے کا مقصد کلکس کے مسائل حل کرنا ہے ملتان میں ایک سائز ڈیپارٹمنٹ پروپرٹی برانچ کی کاروائی پروپرٹی ٹیکس ڈیپارٹرز کی چالیس دکانے سیل پروپرٹی برانچ انسپیکٹر نیاز سحمد کا کہنا ہے کہ ٹیکس ڈیپارٹرز کے خلاف کاروائیاں چاری رہیں گے بچوں کے ساتھ بات پیلی کے بھرتے ہوئے واقعات میاں والی میں تین سالہ بچہ ہوا زیادتی کا شکار ملزم گرفتار مقدمہ ترش ملتان میں گلہ منڈی کے قریب گھر کا کمرہ منہدم ہونے کا واقعہ ریس کیو عملے نے ملبے سے تین زخمے کو نکالیا زخمی تیبیمتات کے لیے ہسپتال مندر ڈی جی گھار نیشنل پاسپورٹ آفیس کے باہر ایجنٹس مافیا کا راج پاسپورٹ آفیس کے باہر ایجنٹس کے اٹھے قائم آفیس املا خود سائلین کو ایجنٹس کے پاس بھیجتے ہیں ایجنٹس کے بغیر پاسپورٹ بنوانے والوں پر اعتراضات لگا دیے جاتے ہیں عملے اور ایجنٹ مافیا کی ملی بھگت سے سائلین پریشان ملتان کے رمضان بازاروں میں پھلوں اور سبتیوں کی قیمتوں میں کمی کیلہ ایک سو پینٹالیس روپے ہوبانی ایک سو بارہ سے ایک سو بائس روپے اور آڑو ایک سو پتیس ایک سو پینٹالیس پیپی کلو پر آگیا رمضان بازاروں میں شہریوں کا رش اور نفس کے پاکیس کی حاصل کرنے کا بہتری مہینہ رمضان مبارک روحی کی حسوسی ٹرانسمیشن رمضان روحی کے سنگ کامیابی سے جاری رمضان ٹرانسمیشن میں محصبی سکولر کاری خدا بخش اسمان ناتوان متاحر قادری اور کاری عبداللہ زہیر کی شرکت موسیقی